اعتیت جوامِ الکلم میرے نبی نے بھی فرمایا تھا میں بولتا ہوں تو اپنے رب کی زبان بولتا ہوں میرا رب میری طرف بات ڈالتا ہے تو میں اپنی زبان سے نکال دیتا ہوں اس کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ اثر رکھتے ہیں ہمیں اثر لینے کی ضرورت ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نکھرے ہوئے صاف اور سچے بذب اور دین پہ چھوڑ کے گئے بس ہمیں اس کو بدلنا ہے اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کا طریقہ سیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات میں کر رہا تھا حق پہ ہوتے کوئی شخص لڑائی چھوڑ دے جھگڑا چھوڑ دے اختلاف چھوڑ دے اگلے بندے سے راضی ہو جائے وہ جنت کے درمیان میں آکے قیامت کے دن مجھ سے اپنا گھر لے لیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ اکبر اور صحیح بات جی ہے جیسے میں نے پہلے کہا نا فرشتے ان چیزوں کو جانتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں اس لیے ہمارے ہاں وہ بھکت پیدا نہیں ہو سکی ہم دنیا کی چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں جبکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے رب نے کیا کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک دفعہ مسجد میں بڑا قیمتی ریشم کا ہلہ آ گیا تھا ریشمی لباس آتے مالِ گنیمت میں آ جاتے بکنے کے لئے آ جاتے تو لوگ اس کی نرمی سے اور اس کے ملائم ہونے سے اور اس کی خوشبو سے بڑے محضوظ ہو رہے ہیں ہاتھ لگا رہے ہیں بار بار یوں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھ گی جیسے میں نے کہا نا آپ کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں تھے ہم چھوڑ دیتے ہیں صحیح بات ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہماری بیوی گلتی کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے بچہ کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں خیر ہے بڑا کر رہا ہم کہتے ہیں خیر ہے آپ ایسا نہیں کرتے تھے سمجھاتے فورا سمجھاتے بات دل میں اتر جاتی آپ نے فرمایا لوگو تم اس کی نرمی سے اور اس کی رانائی سے بڑا تاجب کر رہے ہو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جنت میں ساد کو جو رب تعالی چھوٹا سا رمال دے گا وہ ساری کائنات سے افضل ہوگا ساری کائنات سے افضل ایک چھوٹا سا رمال جو جنتی کو مل جائے گا اور فرمایا کہ لَمَوْزِ وَسَوْتِ أَحْدِكُمْ فِي الْجَنَّتِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيَا اے تو کوئی سوٹی پہی کوئی نہیں ایک ڈنڈا لاتھی کتنی جگہ گھیرتی ہے لمبی کر دے تو تھوڑی بہت گھیر لے گی کھڑی کر دے کتنی جگہ گھیرے فرمایا کسی کو جنت میں ایک لاتھی کے برابر جگہ مل گئی تو یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے ہمیں اس جنت کا متلاشی اور رہن ہے کیا بھوگا جب اس دل سے آپ دنیا کی محبت نکال دیں گے بغض نکالیں حسد نکالیں عداوت نکالیں دشمنیہ نکالیں خدا کی قسم ہے صحابہ اسی لئے کامیاب ہو گئے یہی ساری باتوں کا راز ہے ہم دنیا کی محبت جب دل میں بساتے ہیں تو رب کی محبت کنارہ کر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بھی سال دی سمجھائی بات ہتم کرتا ہوں لے جاتا ہوں اختتام کی طرف دو بھوکے بھیڑیے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو بھیڑیا تو بھوکا بھی نہ ہونا تو بکری کی تیس نیس کر دیتا ہے آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو کئی دن کی بھوک لگی ہے ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو اتنا نقصان بکریوں کا وہ نہیں کرتے جتنی دنیا کی محبت انسان کے ایمان کا نقصان کر جاتی ہے یہ مال کی محبت نکال دیں اور بات یاد رکھیں آخرت کا غم جس کو لگ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کائنات میں کوئی نہیں ہے نا آپ نے فرمایا اللہ دنیا کو زلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کیا کہ آپ باتیں ہیں کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی شخص آیا ہے جذبت والا آپ نے دنیا لیے کیوں جی یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے پاس دنیا تھی نہیں یہ بھی ذرا اشکال جھٹک دیں آپ اپنے دماغ سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رب کے حبیب کے پاس کچھ تھا نہیں کس نے کہا نہیں تھا آپ مکہ میں ہیں تو اتنے بڑے تاجر تھے کہ آپ کی تجارت کا ایمان کا سودہ دے کہ مکہ کی سب سے امیر عورت خدیجہ نے آپ سے نکا گیا تھا پھر تو تجارت آپ کی اروج پہ تھی نا چرچے تھے آپ کی تجارت کے لیکن وہ پیسہ کی در ہے جو آپ نے مکہ میں کمایا تھا رکھا نہیں ہے جمع نہیں کیا جوڑا نہیں ہے غیل اللی کلی حمزت اللومزہ اللذی جمع مالا وعددہ یہ گنگن کے رکھنے والے برواد ہوتے ہیں سب کچھ دیا ہے اپنے رب کے رستے میں مالے فیعت تو آتا ہے آپ کے لئے تھا خیبر فتح ہوا اور خیبر کی تجارت پوری دنیا پہ مشہور تھی خیبر کا سارے کا سارا مال میرے نبی کے ہاتھ میں رہا ہے اور چلے اگر اس طرف بات لمبی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا خزانے کی چابیاں دے دی تھی فرمایا یہ دنیا کے خزانے ہیں آپ لینا چاہتے ہیں لیلے آپ چاہتے ہیں تو اُدھ پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دیتا ہوں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا غرض ہے ایک ہی غرض ہے آخرت اسی فکر میں آپ بھی لگ جائیں اسی غم میں آپ بھی ڈوب جائیں سیدہ عیشہ صدیقہ بھی بڑی امیر تھی ابوبکر صدیق بھی بڑے امیر تھے عمر فاروق بھی بڑے امیر تھے عثمان زنورین بڑے امیر تھے عبد الرحمان بن عوف بڑے امیر تھے مصحب بن عمیر بڑے امیر تھے سب کے سب نے دنیا یوں گزاری ہے رب کی قسم کہ سب کچھ رب کو لٹا کے تاٹ پہن کے گزارے کرتے رہے اسی وجہ سے وہ چلتے زمین پہ تھے ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھا دنیا سے پیچھا چھڑائیں یہ ظلیل ہو کے آپ کے پیچھے رہے گی اس کے پیچھے آپ دوڑے گے تو یہ آگے بھاگ جائیں سب کچھ لٹاتی تھی سیدہ عشاء اللہ کے رستے امیر معاویہ کا دور آیا تو پتا چلا گیا امیر جی کے گھر میں کچھ نہیں ہے اتنی امیر ہو کے کچھ نہیں ہے کیا باتیں کریں دستہ کوئی آپ کے دروازے پہ ماں جی نے دروازہ کھولا ایک عورت گھر میں داخل ہوئی دو یتیم بچیاں اس کے ساتھ ہیں اس نے سوال کیا کئی دن کے بھوکے ہیں ہم ہمیں کھانے کو دے دیں ماں جی نے پورے گھر میں تلاش کیا ہے سوائے تین خجوروں کے کچھ نہیں ملا تینوں خجوریں اس عورت کو دے دی اس نے ایک خجور ایک بچی کو دے دی ایک دوسری کو دے دی بھوک تھا اس کو بھی بہت لگی ہوئی تھی لیکن ماں کی ممتہ ہے تیسری اس نے ہاتھ میں رکھ لی بچیوں نے جلدی سے خجور کھا لی اور ماں کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی اس نے یوں گھر کے دو ٹکڑے کیا اس خجور کو ایک اس بچی کے ہاتھ پہ ایک اس بچی کے ہاتھ پہ صدیقہ کی آنکھوں میں انسو آنے ماں کی ممتہ کی تڑپ ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے یہ کئی دن کی بھوکی تھی کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں اور دے دی کیسی ماں ہے کیسی محبت ہے بات دل میں ہی تھی کہ سرور کائنات آگئے فرمایا رب کے عبیب آپ تو عجیب منظر دیکھا ہے میں نے بڑی بڑی محبتیں دیکھی ہیں لیکن آج عجیب تھی مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ گھر میں کچھ تھا نہیں اس ماں نے اپنی خجور نہیں کھائی وادی عادی کر کے اس نے اپنی یتیم بچیوں کے ہاتھ میں رکھ دی تھی تو آپ نے فرمایا عائشہ پھر میں تجھے یہ بات نہ سنا دوں وہ جو عادی عادی خجور اس نے بچیوں کے دی تھی اس کے بدلے رب نے اسے معاف کر کے جنتوں کا وارث بنائے